رام مندر کو لے کر دیش بھر میں اتصاہ کا محول ہے ہر کوئی دل کھول کر چندہ لے رہا ہے دے رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ کچھ گھوٹالے بات بھی سکری ہو گئے ہیں دراصل کانپور میں رام مندر نرمال کے نام پر فرضی طریقے سے چندہ وصولنے کا کام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ رام جن بھومی نرمال کے نام پر فرضی رسیدیں چھپوا دی گئیں اور اس ماملے نے تب طول پکڑا جب کانپور کے برہ تھانے میں وشو ہندو پریشت کے کارکرتان شکایت درج کروائی اور جو کانپور میں رام مندر نرمال کے لیے چندہ لیا جا رہا تھا اس کے عوض میں رسید جو دی جا رہی ہے اسے فرضی قرار دیا گیا رام مندر نرمال کے چندہ میں فرضی وارے میں شامل دو لوگوں پر آروپ لگایا گیا ہے وہیں پولیس نے اس ماملے کو گمہیرتا سے لیتے ہوئے ماملہ درج کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس کا نام چند برگاستری باٹھی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی کے پاس سے فرضی رسید برامت ہوئی تو دراصل چندہ کی بات یہ ہے کہ کانپور میں رام مندر کے نام پر فرضی وارے کا یہ پہلا معاملہ سامنے نہیں آئے اس سے پہلے چار فروری کو جانپور میں بھی رام مندر کے نام پر فرضی وارے کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں شریرام جن بھومی تیرتھ شیتر نرمال ٹرشٹ آیودیا کے نام پر فرضی رسید چھپوالی گئی تھی لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ رسید پر جو بینک کھاتا سنکھیا درج تھی وہ رام مندر ٹرشٹ کا نہیں بلکہ کسی کا وقتیقت ہے اس کے بعد لوگوں کو رسید فرضی لگی اور جانچ کرنے کی بات پتا چلا کہ جانپور میں ہی وہ رسید چھپوائی گئی تھی اس کے بعد وشویندو پرشت کے کارکرتاؤں نے پوری پلاننگ کے تحت ان فرضی وارہ کرنے والے کو پکڑوایا چار فروری کو جانپور میں راہل راکیس اور پرنٹنگ پر سنچالک رمہ کاند کو گرفتار کیا گیا دراصل کانپور اور جانپور کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کئی اور معاملے رام مندر کے نام پر چندہ میں فرضی وارے کے آ چکے ہیں اور سیدھے رکھ کرتے ہیں وشویندو پرشت کے راشتری پروکتہ وینود بنسل جی کا وینود بنسل جی ایک طرف تصویر یہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں بھکت رام مندر نرمان کے لیے دان دے رہے ہیں لیکن جو فرضی وارہ ہو رہا ہے یہ کتنی بڑی چنوٹی اور کیسے اس سے پار پائیں گے دیکھیں جو رام کے لیے نکلا ہے نا رام کاج کے لیے نکلا ہے وہ تو اس کا ایک امیل ودیش رام جی کے لیے سمرپت بھاپ سے جانا سمرپت بھاپ سے لوگوں کا سمرپن شوکار کرنا اور سمرپت بھاپ سے ہی جو سمرپت رازی ہے اس کو نچھت سمیہ پر نچھت خاتے میں نچھت سمیہ پر نچھت طریقے سے اس کو جمع کروانا یہ ہے سمرپن اس سے رہے پوچھے سانٹوں نے اس کارکم کا نام نہ تو کوئی دان کا کارکم رکھا نہ کوئی چندے کا کارکم رکھا نہ کوئی اگل کا کارکم رکھا نہ اس کو باسولی کا کارکم ک NICK انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف سمرپن کا کارکم ہے کیونکہ دیکھیں پردیک بھقت جو ہے بھگوان کو کیا دان دے سکتا ہے نہیں بھگوان کو تو عربن ہی کیا جاتا ہے اور سمرپن بھاپ سے کیا جاتا ہے اس لیے ہمارے ساسطر میں بھی کہا گیا کہ جو ارپن ترپن اور سمرپن یہ بھارتی سنسکرتی کا مولا دھا ہے بلکل ونوچی لگبک کتنا سمرپن ابھی تک آ چکا ہے سمرپن ابھیان کے تحت کتنے بھکتوں نے اپنی دان راشی دے دی ہے دیکھیں ابھی اس کا انمار لگایا جانا بڑا مشکل ہے چکے ابھی دیکھیں سمپون بھارت میں 15 جنوری سے پرانبوبہ ابھیان ہم چواریس دیس تک چننے والا ہے سوہ پانچلاک گاؤں کے لگبک تیرے کروڑ پریبارت تک ہم جانے والے ہیں ہم دیس کی آدھی آبادی یعنی کے لگبک پینسٹ کروڑ دیس باشیوں سے سمپر کریں گے اور اس کے لیے دیس بر میں لگبک دسلاک کلولیاں کام کر رہی ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے اس میں دسلاک کلولیاں میں لگبک چالیسلاک کارکرتہ لگے ہوئے ہیں اور اسے اتنے بیاپک اور برہد کارکرم کے جو دنیا کا سب سے بڑا ایک عویان ہے جن سمپرک عویان ہے واسطہ میں میں کہوں گے اس کو اگر جن سمپرک عویان ہے تو سائد گلت ہوگا یہ واسطہ میں من سمپرک عویان ہے اس سے کہہ کہ اس کا عویان کا کوئی ادیس یہ بھی نہیں ہے بلکہ بڑے ورگ تک آپ پہنچ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رام کے نام پر ٹھگی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں ان سے نپٹنا بھی بہت ضروری ہے دھرواد آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتچیت کرنے کے لیے تو یہ پوری تصویر ہے لیکن جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی سمرپن راسی آ چکی ہے